آج ہم بات کریں کہ اللہ ایک ہے اللہ میرا اور آپ کا رب ہے اگر ہم اپنے اردگر نظر دڑائیں تو ہمیں ایک چھت نظر آتی ہے جس کا کوئی ستون نہیں ہے جس میں کوئی سراخ نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے دنیا کو اس قابل بنایا کہ میں اور آپ رہ سکیں اس نے ہواب بنائی اس نے بادل بنائے اس نے ہمارے لئے سورج کا انتظام کیا سورج صبح نکلتا ہے اور پھر سورج کی روشنی سے پودے پھلتے پھولتے ہیں اور ساری دنیا کو روشن کرتا ہے پھر شام جب ہوتی ہے تو ہم آسمان کے اوپر چاند کو دیکھتے ہیں جو روشنی دیتا ہے جو خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے سجایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ رات کتنی خوبصورت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پہاڑوں کو میکوں کی طرح ٹھونک دیا تاکہ زمین لڑک نہ جائے پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے درخت پیدا کیے جس سے ہم مختلف چیزیں حاصل کرتے ہیں آکسیجن لیتے ہیں پھر پھول ان کے پیارے پیارے بنائے جس سے ہماری دنیا خوبصورت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اللہ نے گروہوں کے خوشے بنائے ہمیں ترہ ترہ کے پھل ملتے ہیں اور ہم مختلف طرح کے فروٹ دیکھتے ہیں جس میں انار ہیں جو ہم کھاتے ہیں پھر اس کے علاوہ ان پودوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے جن میں جنگلی جانور بھی ہیں اور ترہ ترہ کی اور پھر وہ جانور بھی ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے دودھ حاصل کرتے ہیں گھوڑے اور اونٹ پر سواری کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے جو اللہ تعالیٰ ان کو ہواوں میں اڑاتا ہے تو یہ ساری چیزیں میرے اللہ نے پیدا کی پھر اس نے سمندر میں ترہ ترہ کی مخلوق پیدا کی جس سے ہم خوراک بھی حاصل کرتے ہیں اور پھر دنیا میں بھیجنے سے پہلے پیارے ماں باپ دیئے جو ہمیں پاتے پوستے ہیں ہماری ساری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں پھر ہمیں رہنے کو گھر دیا جس میں ہم آرام سے سو جاتے ہیں اور ماں باپ بہن بھائی ہمارا خیال رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک کے لیے ترہ ترہ کی چیزیں پیدا کی فروٹ روٹی پانی ہم پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جس کو کبھی بھی انگاتی ہے نہ نیداتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں پھر ہماری ایک ہم دنیا میں سے گزر جاتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں شادی ہوتی ہے بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر ہماری کمر دوری ہو جاتی ہے ہم قبر میں چلے جاتے ہیں لیکن اللہ واحد ہستی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اللہ تمام جہانوں کا رب ہے وہ اس دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی اس دیئے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ ہمارے سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں ہم اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں اللہ کو محسوس کریں تو پیارے بچوں اللہ سے محبت کرو اللہ ہمارے دلوں کی حال بھی جانتا ہے ہمارے باہر کا حال بھی جانتا ہے ہماری اس دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی تو اللہ سے محبت کرو اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اپنا ایمان مضبوط کرو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکر